ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ور ناظرین آدھا پیش ہے ٹائمز ٹوڈے خبر ناما نظر داردے ہیں سرخیوں پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مرکزی وزیر داخلہ امیشہ کی جانب سے دہلی میں طلب کیے گئے اجلاس میں کی شرکت تلنگانہ کے خیام کے بعد نیکسلزم کے مکمل خاتمے کا کیا دعویٰ نو منتخب ایمیل سی جی سکھیندر ریٹی کو خانونسا سپانسل کے صدر نشین نے دلایا حلف پاتی خائدین و بزرانے پیش کی مبارک بات اور ورگنگ پریسیڈنٹ کے ٹی آر نے چین کی موبائل کمپنی وان پلس کے آر این ڈی سینڈر کا کیا افتتہ حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کی پراہمی کا دیا تیہ خون اب خبریں تفصیل سے تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ماؤ نوازوں سے متاثرہ ریاستوں کے ساتھ مرکزی وزیر داخلہ امیشاہ کی جانب سے دہلی میں طلب کیے گئے اجلاس میں شرکت کی ہے ان کے ہمراہ ڈی جی پی مہندر رڈی و دیگر پولیس افسران نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمود علی نے واضح کیا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ ملنے کے بعد وزیر علی کی مناسب پولیسی اور محکم پولیس کے مناسب اخدامات کے نتیجے میں تلنگانہ سے نیکسلیزم کا خاتمہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ خانونساز کانسل کے لیے منتخب ہوئے تیارس لیڈر جی سکہندر رڈی نے پیر کے روز حلف لیا ہے خانونساز کانسل کے صدر نشین ویڈیا ساغر رو نے انہیں حلف دلایا اس موقع پر ریاستی وزراء اور ارکان پارلیمان بھی موجود رہے پارٹی خائدی نے ایمیل سی سکہندر رڈی کو مبارک بات پیش کی ہے سابق وزیر داخلہ این نرسی مہار رڈی نے بھی حلف برداری کے موقع پر شرکت کرتے ہوئے جی سکہندر رڈی کو مبارک بات پیش کی ہے اور نیک تمنع کا اظہار کیا ہے ٹی آئیس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کے ٹی آر اور آئی ٹی سیکریٹری جیش رنجن کے ہاتھوں نانا کرام گڑا علاقے میں ون پلس کے فرسٹ آر اینٹی سنٹر کا افتتاح انجام پایا ہے ٹی آر نے افتتاح تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کمپنیوں کے خیام کیلئے ہیدر آباد کو ترجی دی جا رہی ہے جو کہ بعض سے مسررت ہے چین کی سمارٹ فون بنانے والی ون پلس کمپنی نے اپنا ریسرچ اور ڈبلپمنٹ سنٹر ہیدر آباد میں خیام کرنے کے بعد آئندہ تین سالوں میں ایک ہزار کروڑ روپیے کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنایا ہے سی ای او نے اس موقع پر کہا ہے کہ کروڑ روپیوں کی سرمایہ کاری کرتے ہوئے آر اینڈی سنٹر کو عالمی سطح پر مزید ترقی دی جائے گی کیٹی آر نے کمپنی کے فاؤنڈر اور سی ای او کا مبارک بات پیش کرتے ہوئے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے انہوں نے اس سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو حکومت کی جانب سے مکمل ساون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور دیگر کمپنیوں کو بھی ہیدر آباد میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوتی ہے مجھے کاری کرنے والی کمپنیوں کو بھی ہیدر آباد میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوتی ہے سکتا ہے کہ میں پیروز نہیں کرلے کچھ نہیں کی کنی لے گئی آج کیوں کہ محرم آنجا وہاں پیٹ براہ رہو کبھی لدیو آنچ室 اور پیٹ کیوں کنی موجود کو زیر ح gemeکتر برای سنٹ ہے وکم کنی چھوچنے لگا پیٹ کی ہے تحت کنی موجود کو پیروز شکریہ مجود کو شکریہ سنٹ شکریہ میں شکریہ سنٹ شکریہ مجرد کنی زیادی اور ایک خیر نسلہ ہوگی ہمی موجود نسلہ ہوگی میں ہر دکھوں کہ میں مجھے ایڈانی تالید اور ہوں جو کوئج میں متعلقہ ہے انہیہاں ہی دوسہ بھی باتہ زہن تدر ہی باتہ دلی باتہ دوسہ تشکرین ہن وہ آنے ook اس کے بیرانی کے پاس میں کاملی ہے اس کو جورا ہی نہیں جانتا اور ہی در ہی در ہی بھی طور پر ہی دیکھنی ہے کیونکہ ہے جو ہمیں جنل کالتا ہو ہے کہ یہ تحسکت ہی در ہی نہیں لکھا یہ سب سے کچھ لیکننم موسیقی 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 ایڈراباد سکتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس پر وقت ملکہ ہوئے ہیں ساتھ نے اندیا پردئیے ہیں صدر اتمن کمائر اٹھی کی زیر خیادت کانگریس خائدین کا ایک وقت تمہیں حیدیتی پروجیکٹ کے معنی کے لیے روانہ ہوا ہے کانگریس پارٹی خائدین نے پرانوہی تاچیوڑا پروجیکٹ کی تعمیر روک دیئے جانے کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا ہے سی ایل پی خید بھٹی بکربار کا سابق ممبر اسمبلی ملو روی سابق رکن پارلیمان کنڈا ویششویر رڈی سابق وزیر پنارہ لکشمیہ وہ دیگر کانگریسی رہنما بزریے ٹرین تومیدی ہیتی پروجیکٹ کے لیے روانہ ہوئے ہیں کانگریس پارٹی نے چار دن کی پدیاترہ نکالنے کا اعلان کیا ہے اور چار دنوں میں وہ اور چار دنوں میں اٹھاسی کلومیٹر کا احاطات کیا جائے گا کانگریس خائدین نے الزام آیت کیا ہے کہ ٹرین حکومت نے کانگریس کی جانب سے آغاز کردہ پرانہیتہ چیورڈا پروجیکٹ کو منصوخ کردے ہوئے کسانوں کی مشکلات بڑھا دی ہے اور ٹرین حکومت کی ناکامیوں کو منظر عام پر لانے کے لیے کانگریس نے احتجاج کردے ہوئے اس پدیاترہ کا اعلان کیا ہے ہندوستانی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو نے جاپان کی کھلاڑی کو شکست دے کر ورلڈ بیڈمنٹن چیمپینشپ میں تلائی تمغہ جیت کر نئی تاریخ رخم کی ہے سندھو عالمی چیمپینشپ میں سونے کا تمغہ جیتنے والی پہلی ہندوستانی کھلاڑی بن گئی ہے سندھو نے اس شاندہ جیت کے ساتھ بڑے ٹورنمنٹوں کے فائنل میں ہارنے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اور وہ ہندوستان کی بیڈمنٹن میں پہلی عالمی چیمپین بن گئی ہے سندھو کا دو ہزار انیس میں یہ پہلا خطاب ہے اور سندھو کے کامیاب مظاہرے سے اگلے سال ہونے والے ٹوکیو اولمپکس میں وہ مضبوط دعوے دار بن کر اُبھری ہیں پی وی سندھو کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ تلنگانہ کیسی آر اور گورنر ایسل نرسیمن نے انہیں مبارک بات پیش کی ہے الیکشن کمیشن نے ملکی چار ریاستوں چھتیس گھڑ کیرلا تیرپورا اور اتر پردیش کے چار خالی اسمبلی سیٹوں پر زیمنی انتخابات منقض کروانے کا اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق چھتیس گھڑ کی دنتے وارا کیرلا کی پالا تیرپورا کی بادار گھاٹ اور یو پی میں حامیر پور سیٹوں کے لیے زیمنی انتخابات کروائے جائیں گے الیکشن کمیشن نے تئیس ستمبر کو الیکشن کروانے کا فیصلہ لیا ہے امیدوار چار ستمبر کو پرچائے نامزد کی داخل کر سکیں گے اور سات ستمبر کو وہ اپنا نام بھی واپس لے سکیں گے ووٹوں کی گنتی ستائیس ستمبر کو ہوگی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اوجیٹرال مشینوں اور الیکٹرونک پورٹنگ مشینوں کے ذریعے رائے دہی کا عمل منقض ہوگا بوپال سے منتخاب ہوئے بی جے پی رکنے پارلیمان سادوی پراغیا سنگھ تھاکور نے ایک مزہ کا خیص بیان دیتے ہوئے کہا ہے انہیں بھاج پا لیڈروں پر جادو کیا اسی وجہ سے بی جے پی لیڈران کی موت ہو رہی ہے بی جے پی رہنما حال ہی میں فوتوے بی جے پی خائدین کو دیے جا رہے خراج اقیدت پرگرام میں شرک ہوئی تھی مرکزی وزیر ارون جیٹلی اور سابق وزیر اعلی بابولال گور کو خراج پیش کرنے کے بعد پراغیا نے کہا کہ ایک مہاراج نے کچھ دن پہلے ہی اپوزیشن کے تائیں انہیں آگاہ کیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کو نقصان پہنچانے کے لیے اپوزیشن جادو ٹونا کر رہا ہے پراغیا تھاکور کے اس بیان کے بعد زیاست کی سیاست میں ایک نیا تنازہ اور نیا موڈ آیا ہے حالانکہ پارٹی کے کئی اہم لیڈروں نے ان کے اس بیان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے یوگ اور ایسے لوگ جو بھاردی جدہ پارٹی کو سمحلتے ہیں ان پر اثر کرے گا ان کو حالی پہنچا سکتا ہے آپ ٹارگیٹ ہیں اس لیے دھیان رکھیے گا اور یہ ہونے والا ہے ان مہاراج کی بات کو میں نے اتنی بھیڑ میں چلتے چلتے جو سنا اور بھول گئے پرانتو آج جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے واسطہ نشیر سنیتر تو کبھی ششمہ جی بابو لالا جی پھر جیٹلی جی اور ایسے کرمشہ جو ہمارے نیتا پیرا سہتے سہتے اور جاتے ہیں من نے ایک بار آیا کہ کہیں بی ایس پی سربراہ مایواتی نے کانگریس سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بغیر اجازت کشمیر کا دورہ کرنے پر تنخید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ اپوزیشن نے اپنی اس حرکت سے مرکز اور جمہو کشمیر گورنر کو غیر ضروری سیاست کرنے کا موقع دیا ہے بی ایس پی صدر نے ٹویٹر پر لکھایا کہ جمہو کشمیر سے آتی کل تین سو ستر کو ختم کرنے کے بعد کشمیر کے جو حالات ہیں ان کے معمول پر آنے میں تھوڑا وقت ضرور لگے گا اس کا انتظار کیا چاہے تو بہتر ہے جسے عدالت نے بھی خبول کیا ہے وہیں کانگریس سعودیگر سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کے ذریعے کشمیر جانے کی کوشش کی بھی مایواتی نے تنخید کی ہے اور کہا ہے کہ ان لیڈروں کو غور کرنا چاہیے کہ اس وقت انہوں نے جمہو کشمیر کا دورہ کرنے کی کوشش کر کیا مرکز اور جمہو کشمیر کے گورنر ستھیا پال ملک کو کشمیر معاملے پر سیاست کرنے کا موقع نہیں دیا ہے آرٹیکل تینزو ستر کو مرکز کے ذریعے ختم کیے جانے پر مرکز کی حمایت کرنے کے پارٹی کے فیصلے کی وضاحت کرتے ہوئے مایواتی نے لکھا کہ بابا صاحب بیم رو امبٹ کر ہمیشہ سے ہی ملک میں مساوات وہ اتحاد کے خائل رہے ہیں اس لیے جمہو کشمیر میں الگ سے دفعہ تینزو ستر کے تجویز کے وہ حامی نہیں تھے اور اسی وجہ سے بی ایس پی پارلیمنٹ میں اس دفعہ کو ہٹائے جانے کی ہوایت کر چکی ہے خابل ذکر ہے کہ بی ایس پی صدر کا یہ تفسرہ اپوزیشن لیڈران کے ایک وفت کے ہفتے کو جمہو کشمیر کے موجودہ حالات جاننے کے لیے سینگر چانے کی کوشش کے بعد آیا ہے وفت میں راہل گاندی غلام نبی آزاد آنند شرمہ کیسی وینو گپال سیتا رام یچوری ڈی راجہ سمیت کئی اہم رہنما شامل ہیں لیکن ان لیڈروں کو جمہو کشمیر جانے سے روک دیا کیا تھا وزیراعظم نریندر موڈی نے جو جی سیون ملکوں کی چوٹی کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں امریکی صدر ڈونال ٹرم کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سب ہی مسئلے دو طرفہ ہیں اور ان میں کسی تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے موڈی نے چوٹی کانفرنس کے بعد ٹرم کے ساتھ مشتری کا پریس کانفرنس میں کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سب ہی مسئلے دو طرفہ ہیں ایک ہی تھے مل کر سب ہی مسئلوں پر بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کا حل بھی نکال سکتے ہیں کشمیر مسئلے پر سالسی کی پیشکش کر چکے ڈونالڈ ٹرمپ نے موڈی کی بات سے اتفاق ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اپنے مسئلے خود سلجھا لیں گے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے انتخابات جیتنے کے وقت انہوں نے ٹیلی فون پر ان سے کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کو غریبی ناخوندگی اور بیماریوں سے لڑنا ہے دونوں مل کر غریبی اور پریشانیوں سے لڑیں گے اور دونوں ملکوں کے عوام کی بھلائی کے لیے مل کر کام کریں گے سابق وزیراعظم عمران کانگریس کے سینئر رہنوہ پیچی دمبرم آئین ایکس میڈیا کیس میں مرکزی تفتیشی ایجنسی کی گرفت میں ہیں دہلی ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی عبوری زمانت منصف کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست ہارش کر دی گئی ہے سپریم کورٹے دہلی ہائی کورٹ کے ذریعے چیدنبرم کی عبوری زمانت منصف کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست ہارش کر دی ہے جسٹس بھانومتی کی بنچ نے کہا ہے کہ جب سی بی آئی نے انہیں ہراست میں لیا ہے تو ایسے میں ہم عبوری زمانت منصف کرنے کے فیصلے کو مسترد نہیں کر سکتے ہیں چیدنبرم کی پیش کی زمانت ارضی معاملے میں جسٹس بھانومتی نے یہ بھی کہا ہے کہ گرفتاری کے بعد پیش کی زمانت کی ارضی غیر محصر ہو چاہتی ہے اس پر چیدنبرم کے وکیل کا پلسبل نے کہا کہ پھر بھی سامات ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں سی بی آئی کی ریمانڈ کے خلاف سابق مرکزی وزیر پی چیدنبرم کی ارضی لسٹنگ کے بیچ میں آج فز گئی ہے کیونکہ چیف جسٹس رنجن گوگوئی سے فی الحال اس بات کی منظوری نہیں ملی ہے چیدنبرم کی سی بی آئی ریمانڈ پیر کو ختم ہو رہی ہے اور انہوں نے ریمانڈ کے خلاف نئی پیٹیشن بھی دائر کی ہے لیکن ابھی تک یہ سامات کے لیے درش نہیں ہو پائی ہے ہندوستانی وزایت داخلہ نے سابق وزیراعظم ڈاکٹر مان مہن سنگھ کی اس پی جی یعنی سپیشل پرٹیکشن گروپ سیکیورٹی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے اس پی جی کا خیام 1988 میں عمل میں آیا تھا اس پی جی وزیراعظم اور سابق وزیراعظم سمیت ان کے افراد خاندان کو تاہیات فراہم کیشاتی ہے 1984 میں ملک کی آن جہانی وزیراعظم اندرہ گاندی کے ختل کے بعد ایک اجلاس میں اس سیکیورٹی کے خیام کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور سن 1988 سے اس پی جی ہندوستانی وزرائی آزم کو سیکیورٹی فراہم کرتی آ رہی ہے وزارت داخلہ نے ایک اجلاس مناقض کرتے ہوئے سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے سابق وزیراعظم ایش ٹی دیو گوڑا کی بھی اس پی جی سیکیورٹی ہٹاتی گئی ہے اب صرف وزیراعظم نریندر مودی اور گاندی خاندان کو اس پی جی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی خبروں کے اختتام سے خبر دوبارہ ایک نظر سرخیوں پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مرکزی وزیر داخلہ امیشہ کی جانب سے دہلی میں طلب کیے گئے اجلاس میں کی شرکت دلنگانہ کے خیام کے بعد نیکسلیزم کے مکمل خاتمے کا کیا دعا نو منتخب ایمل سی جی سکھیندر ریٹی کو خانونسا سپانسل کے صدر نشین نے دلایا حلف پاتی خائدین و بزرانے پیش کی مبارک بات اور ورگنگ پریسیڈنٹ کے ایٹی آر نے چین کی موبائل کمپنی وان پلس کے آر این ڈی سینڈر کا کیا افتتہ حکومت کی جانب سے ہر ممکن مدد کی فراہمی کا دیا 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 خون ٹائمز ٹوڈے خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ورڈ ٹائمز ٹائمز ٹائمز